قریش کی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جا کر اطلاع دی اور کہنے لگیں کہ آپ کی جو بہو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو لگا کر کعبے کا تواف کرنی جاتی ہے اور آپ حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ عجیب سے خوشبو لگا کر جاتی ہے اور وہاں مرد بھی تواف کرتے ہیں تو آپ قریش کے سردار ہیں آپ کے تو سو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کریں تو جاوید بھئی ادھر آجو ادھر آجو تو آپ عرب کے سردار ہیں اور قریش کے سردار ہیں تو بڑی معیوب سی بات ہے تو آپ نے اپنی بہو کو بلایا حضرت آمنہ سے کے سامنے یہ قریش کی عورتوں کی اس بات کو رکھا یہ عورتیں ایسی بات کرتی ہیں تیرے بارے میں تو کہنے لگی کہ ابا جان میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی مجھے ایسا لگتا ہے جب سی برگزیدہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے میرا سارا جسم موتر ہو گیا ہے اور میرے جسم سے خوشبو آیا ہے سوچو ماں کے رحم میں آئے تو ماں کا پورا جسم موتر ہو گیا اس نبی کی زندگی جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہم کتنے موتر ہو جائیں گے ہاں میرے روستو تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُورَتُوا تو سوچو تو صحیح ذرا اوہو اللہ فرمارے ہیں یہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا میرے حرام کو حرام سمجھے گا میرے حلال کو حلال سمجھے گا ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبار مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے میں نیا نیا میوزک چھوڑ رہا تھا ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا اور کانٹریکس تھے میرے اور میں لٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کرے تھے میں کانٹریکس پورے کروں پھر میں نے داڑی رکھ لی تھی تھوڑی تھوڑی میری داڑی آگئی تھی کافی بلکے آگئی تھی تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ میں کہت جی مشکل میں پھسا روز مرتا تھا روز جیتا تھا ایک ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت پس خدا کی قسم اللہ کی ذات کا سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت تو میں سمجھنے آتی تھی کیا کروں روز کٹنا روز مرنا زہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے بیٹھے تھے سفید داڑی ہوں گی وہ آج بھی مزید میں آتے ہیں میں ملتا ہوں ان سے تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم واریکم السلام کیسے ٹھیک تھا کہ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے میں نے کہا حضرت مبارک ہو ماں آپ بلائیں گے تو آؤں گا کہنے لگے نہیں ہاں ہاں وہ تو آؤگے ایک بات کہنی ہے تمہیں میں نے کہا ضرور کہیں تھوڑا سا پوز کیا پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جنشد آپ کی مزید میں نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ میرا ہمارے گھر میں جو میندی کا فرنکشن ہے وہ کر دے وہ بڑی زور کی لگی مجھے بڑی زور کی لگی ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھوڑا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا ارے کمس کم چل تو تو نہ بول اتنی بڑی تیری چٹی داڑی میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں آجا جب اس نے یہ بولا تو میں تھوڑی دیر کے لئے میری بہنوں جم گیا اسے جم نہیں جاتا ہے آدمی میں جم سا گیا اسے جیسے بلکل ٹک ٹکی باندھ گئے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار باقی انہوں نے کی بات کی ہے مجھے تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے اللہ والے تھے یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے ایک دم اپنی غلطی در کے فراہ ان کو احساس ہو جاتا ہے ان کو ایک دم احساس مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر تو یار مجھے معاف کر دو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پس کیا کرتا اکلوتا بیٹا ہے یہ کہا ہو رہا ہے اکلوتا بیٹا تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لئے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں میں نے کہا اچھا حضرت وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور معروف مشہور معروف مکولہ اس کا مطلب ہے اسی قدی نہیں کرنا اس کا منو کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں بھول جاؤ کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا اچھا میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں بھول جاؤ اس نے کبھی نہیں کرنا اس گام کو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میرا میری صبقی کو بچا لیا اس نے مجھے شرمجنات نہیں کیا کہا ہاں مشورہ کر لیں اور میں کہا حافظ عبدالرشی صورتی صاحب کے پاس میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ تو ایسے ان کی نظرگردن ایسے نیچے چلی گئی میں وہ زمانے میں ان سے جھڑا کر آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے وہ زمانے میں ہم تو بہت میرا خیال رکھتے تھے ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی تو ایسے نظریں ایسے سر نیچے چلا گیا یوں جو سر اٹھایا موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ پھرے تم جلال میں آگئے کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے تو یہ ہے جن بھی گیا بیٹا میں نہیں کر سکتا اللہ کی طرح سے اجازت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا بس یہ تو کیسے پھر جب وہ دنیا سے جائے گا فرشتے کہیں گے وَلَا تَحْزَنُمُ کوئی خوف نہ کر خوف کس چیز کا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اس بات کا میں کہاں جا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں یہ مکندس جب میں اس نے مجھے بولا کہ آپ نے آنا ہے میں نے اسے پہلی بار پوچھا مجھے پہلے یہ پوچھا میں کہاں آ رہا ہوں وہ نے کہا سیڈنی اچھا پہلے میں نے سیڈنی کو گوگل کرتا رہا میں گھنٹوں کے کہ بھئی میں کسی ٹھیک جگہ جا رہا ہوں میں کہاں ٹھیک ہے سیٹنگ مٹنگ ٹھیک ہے میں رہوں گا کہ در کیا ہوگا تو یہ خوف پہلا وَلَا تَحْزَنُم غم ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا تو فرشتے کہیں گے اللہ تَخَفُو وَلَا تَحْزَنُم ارے مٹی ہے مٹی چھوڑتے جا رہا ہے بھول جائے اس کو بی بی بچوں کی فکر نہ کرنا اللہ نے سارے فیصلے کر دی ہیں ان کے لئے تیری تو سات مسئلے پنیں گی تو فکر مت کر تو وہ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں اچھا وَأَبْ شِرُو بِالْجَنَّةِ الَّتِي کُنْ تُمْ تُوَا شل تجھے لے کر چلیں اس جنت کی طرف جس کی بشارتیں تو بھی دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا اور تو بھی اللہ والوں سے سنتا تھا ابھی ہم نے بھائی واسم مجزور صاحب کو دفنایا نا ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو جب ان کو دفنانے گئے داراللہ کراچی ان کو دفنانے گئے ہیں ہم تو ان کی جب قبر کھو دی تو میں اور کچھ دو چار ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں قبر کو ہاتھ اچھا میں قبرستان کے اہاتے میں گھسا ہونا خاص اہاتا تھا تو خوشبو آ رہی میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے مریدین وغیرہ انہوں نے شڑکا مڑکاو کا گلاب میں قریب گیاں اور میں نے ایسے کہاں بھی میں خوشبو آ رہی ہے تو وہ گرکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھو دنی شروع کی اسے خوشبو آ رہی ہے پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں سنا کرتا تھا اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آ رہی ہے اپنے میں نے خود بنفس نفیس اچھا اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے اتنا بڑا جنازہ نہ کبھی دارلوم کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں اٹھا وہاں کے علماء خود کہتے ہیں تو جب جنازہ آیا ہے جنازے کے آتی پوری خوشبو آئے پانچ سات منٹ کے لیے ہم نے وہ سوئی تو میں جب بھائی واسس صاحب وہ قبر میں اتار رہے تھے نا تو میں بھائی واسس صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا بھائی جان آپ اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آپ نے دعوت دی اب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہی بولتے تھے ساری زندگی آپ مرنا ہے مرنا ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے اس دنیا میں مشاہ نہیں رہنا اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو اور ہم بھی دیکھیں گے اس کو ہم بھی دیکھیں گے یقینا ہم نے دیکھنا ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر